ہم پرنس میکنیکل انجینئرین آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپلیکیشن آف لائی ویل پریویس لیکچر میں ہم بات کیا تھے کنسپٹ آف لائی ویل اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپلیکیشن آف لائی ویل لائی ویل کا یوز کہاں کہاں ہوتا ہے تو پہلا پوائنٹ ہے فلائی ویل is used to maintain constant angular velocity of the crank shaft in IC engine مطلب IC engine میں crank shaft کا angular velocity ہوتا ہے اس کے اندر ایک فلائی ویل بھی لگا ہوتا ہے IC engine کے اندر internal combustion تو وہ فلائی ویل کیا کرتا ہے کہ angular velocity کو maintain کر کے رکھتا ہے تو اس میں فلائی ویل کا یوز ہوتا ہے اور ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے it is used in swimming machine swimming machine کا مطلب ہوتا ہے کہ گھر میں جو سیلائی ہوتا ہے اس میں جو فلائی ویل لگا ہوتا ہے پیر کے نیچے جسٹ پیر کے نیچے ایک بارہ سا فلائی ویل لگا ہوتا ہے تو اس میں فلائی ویل کا یوز ہوتا ہے it is used in steam engine اس کو ہم اسٹیم انجن میں بھی یوز کرتے ہیں فلائی ویل is used in orient securate instrument without the use of thruster rocket اس کو ہم اس instrument کے دوارہ rocket میں بھی یوز کرتے ہیں اور last ہمارا جو application it is used in balancing of reciprocating compressor and pump reciprocating compressor اور pump ان دونوں کو balance کرنے میں بھی فلائی ویل کا بہت زیادہ use ہوتا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں turning moment diagram کا turning moment diagram کو بات کرنے سے پہلے کچھ details ہم بتا دے turning moment diagram ہوتا کیا ہے جیسے یہ turning moment ہے یہ ایک ہم cylinder لے لیے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا ایک piston ہے ایک یہ piston ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ internal combustion IC engine میں ایک inlet valve اور ایک outlet valve لگا ہوتا ہے جب کوئی ہمارا فیول یا پھر air اس دوارہ انٹر کرتا ہے ہمارا اس IC engine کے اندر تو یہ جو ہے پورا ہمارا air اور فیول سے بھر جاتا ہے یہ outlet valve بند رہتا ہے تو یہ inlet valve کے دوارہ جو انٹر کرتا ہے فیول یا پھر air تو یہ اس کے اندر فیول ہونے کے کارن اس piston پہ ایک فورس لگاتا ہے تو یہاں پر جو ایک سافٹ ہے سوری یہاں پر جو پیسٹن ہے اس کا نام تیڈی سی ہے ٹاپ ڈیڈ سینٹر اس کو کہا جاتا ہے اور اس پیسٹن سے ایک کرینک روڈ ہم جوائن کرتے ہیں کرینک روڈ کنیکٹ کرتے ہیں اس سے ہمارے کرینک سافٹ بھی کنیکٹ ہوتا ہے جو کی یہاں پر یہاں پر سے جو فورس لگا تو اس کے اندر آیا اور کرینک کرینک روڈ کے کارن یہ جو کرینک سافٹ بھی جو فورس لگا تو اس کے کارن یہ موو کرتا ہے اور اس والے پیسٹن کا نام ہے بی ڈی سی بٹم ڈیڈ سینٹر ہم بتا دیں کہ ٹی ڈی سی اور بی ڈی سی کے بیچ میں جو ڈیسٹنس اس کو ہم سٹرک کے نام سے جانتے ہیں چلیے پہلا پوائنٹ ہے ترنی مومنٹ دائیگرام is گرافیکل ریپرزنٹیشن آف ترنی مومنٹ ٹرک اینڈ کریک اینگل ٹھٹا فور بیریس پوزیشن آف کرینک کہتا ہے کہ ٹرنی مومنٹ کو گرافیکل ریپرزنٹیشن سے ڈراغ کرتے ہیں ٹرنی مومنٹ کو ٹرک بھی کھا جاتا ہے اور کرین اینگل ہم بتاتے کی ٹرنی مومنٹ ٹرنی مومنٹ کا جو ٹرنی مومنٹ کو ہم y ایکس پہ ریپرزنٹ کرتے ہیں اور کریک اینگل ٹھٹا کو x ایکس پہ پرزنٹ کرتے ہیں یہ ہم نیکس پوائنٹ دیکھیں گے نیکس پوائنٹ کتا ہے ان ٹرنی مومنٹ ڈائیگرام ٹرنی مومنٹ کریک ایکس پہ ریپرزنٹ کرتے ہیں اور پوزیسن آف کریک کو x ایکس پہ ریپرزنٹ کرتے ہیں دوسرے لگوز سکتے ہیں اس کو نیکس دیکھتے ہیں چلیے نیکس پوائنٹ دیکھتے ہیں در ایریا اندر تی ایم دی ای ٹرنی مومنٹ ڈائیگرام گیس دو ورک دن فر سائیکل ٹھیک ہے اور اس انٹرنل کمبرسن میں آئی سینجن میں ہم فور سٹوک کے بارے میں بات کریں گے سکسن کمپریشن ایگزاست اور سکسن کمپریشن ایگزاست اور ایکسپینسن یہ چار پروسیس میں ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کریں گے تو پہلا پروسیس سکسن ورنی کہنے کا مطلب ہے کی یہ جو ہمارا انٹرنل بھالو ہے اس بھالو کے دورہ جو ایر یا پھر فیول آیا اس میں جو فورس کیا تو یہ پیسٹن کیا کیا کی نیچھے مو ہونا چاہا، ٹی ڈے ڈی صی اللہ میں ٹی ڈی ڈی� ڈے ڈی 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 فورس لگتا ہے اس کے بیچ کا جو دیسٹنس ہوتا ہے اس کو میں سٹروک بولتے ہیں سکصیں سٹروک میں سکسن گذہب میں چیلن باس جو بات کرتے ہیں وہ ٹی ڈی 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 سٹوکورس کرتا ہے اور اس سلنڈر میں ہم جو ابھی ورک کرتے ہیں وہ سسٹم کے اوپر کرتے ہیں یہ ورک ڈان آن دا سسٹم جتنے بھی سارے پروسس جو ہوتے ورک ہوتے ہیں وہ سسٹم کے اوپر میں ہی ہوتے ہیں کمپریشن سٹرک کو اس سٹرک کے بارے میں ہم تھوڑا دیفنیشن بتا دیں کہتا ہے ان دیس سٹرک فیول is compressed and the piston move upward direction from bdc to tdc during this process both valve is closed and the work is done on the system کہنے کا مطلب कि جو inlet valve سے جو ہمارا fuel enter کیا outlet valve یہاں پہ close ہے ٹھیک ہے اور inlet valve کے دوارہ جو اس میں fuel جو آیا تو یہ کیا کرتا ہے bdc to tdc اس کو compress کرتا ہے اوپر کی اور ٹھیک ہے compress کرتا ہے bdc to tdc اس piston سے اس piston کے اوپر ایک force create کرتا ہے جو upward direction میں لگتا ہے اور اس کو وہ compress کر کے رکھتا ہے پڑھیں کی جو فیول انٹر کیا اس میں جو فیول پہلے سے جو بھرا ہوا راتا ہے تو اس میں bdc to tdc ایک force upward direction میں create کرتا ہے جو compression stroke process کہتے ہیں اس کو اب جو ہمارا next point ہے وہ ہے working اور power stroke اس کو ہم expansion کے نام سے بھی جانتے ہیں تو اس کو ہم define کریں گے in this stroke combustion takes place and the large amount of heat will produce which move the piston downward from tdc to bdc and excess energy is stored by the flywheel in this stroke work is done by the system taken as positive بہت ہی important point ہے expansion expansion میں کیا ہوتا ہے expansion میں یہ ہوتا ہے کہ جو یہ دونوں outlet اور inlet bulb دونوں ہی بند رہتا ہے اور اس میں جو فیول بھرا ہوتا ہے اس میں جو جتنا بھی فیول بھرا ہوتا ہے اس فیول میں آگ لگ جاتا ہے آپ آگ آگ لگنے کے کارا یہ جھتنے بھی ج 7 проц Emm ہے آگ لگنے کے کارن کیا اہتا ہے آگ لگنے کے کارن یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک انرزی ڈیبلہ پتہ ہوتا ہے جو فلای بیل انیرزی کو ڈبلیپ کر کے رکھتا ہے اور فلای بیل جب ٹیبلہ پتہ کر کے رکھتا ہے تو اس ان Giovارف نہیں بنیっとKI روک ایک ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے انیرزی کو جب وض document کرتا تو morgen جب ورائلیس کب کرتا ہے ایک ورائلی Rus رائلی بیری پیار کروائرمنٹ میں حیث واپس رکھا ہے تو Birdن کے سارے ہوتا ہے آج اس چیز آئیس انجن پڑھنے سے ہم کوئی ایک چیز کو کلیر ہو گیا سکسن سکسن میں کیا ہوا سکسن میں کیا ہوا ٹی ڈی سی ٹو بی ڈی سی گیا ٹھیک ہے ٹی ڈی ڈی سی ٹو بی ڈی سی گیا 180 ڈگری کریٹ کیا ٹھیک ہے اور کمپریشن میں کیا ہوا کمپریشن میں کیا ہوا کمپریشن میں بھی وہی ہوا لیکن اس میں اپوزیٹ ہوا ہوا بی ڈی سی ٹو تی ڈی سی گیا تھی اس میں بھی 180 ڈیگری 180 ڈیگری بنائی اور اور اس میں کیا بولتے ہیں expansion میں expansion میں کیا ہوا expansion میں ہوا کی ٹی ڈی سی ٹو بی ڈی سی گیا ٹی ڈی سی ٹو بی ڈی سی گیا اس میں کتنا 180 ڈیگری کریٹ کیا اور لاسٹ ہمارا جو آ گیا وہ اگزاست ہے اگزاست میں کیا ہوا کہ بڈی سی ٹو ٹی ڈی سی گیا بڈی سی جو ٹی ڈی سی گیا تو اس میں بھی 180 ڈگری ہوا تو پورا کہنے کا مطلب ہے یہاں پہ کہ سات سو بیس ڈگری کریٹ ہوا اور اس کو ہم فور پائی سے بھی ڈی نوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے اب ہم بات کرتے ہیں اگزاستر 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 ہوتا کہ جتنا بھی جو ورک ہوا جتنا بھی جو سٹرک کے اندر جو ورک ہوا جتنا بھی فیول جل کر جو فیول جو جل جاتا اس کا جو گیس ہوتا ہے پروڈکڈا گس وہ آؤٹلیٹ بھالب کے راستے سے باہر آ جاتا ہے جتنے بھی سارے گیس ہوتے وہ ریموو ہو جاتے ہیں آؤٹلیٹ بھالب سے سسٹم کے اندر جو بھی گیسز رہتے ہیں پریزنٹ ٹھیک ہے تو اس work is done on the system ملا کہ system پر کام کرنے کو ملا ایک چیز اور بتا دے بہت 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 most important point کی چار process ہوا suction compression expansion اور exhaust تہہیے چاروں process میں کیا ایک چیز clear ہو رہا ہے ہمیں کی سکسن میں ہم system پر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور compression میں ہم system پر کام کر رہے ہیں اور expansion expansion میں کیا ہو رہا ہے کہ system ہمیں کام کر کے دے رہا ہے expansion ہمیں system پہ کام کر کے دے رہا ہے but exhaust جو ہے اس کو بھی ہم system پہ ہی کام کر رہے ہیں تو پورا کلیر ہو گیا suction compression اور exhaust ان تینوں process کو ہم system پہ کام کر رہے ہیں لیکن working or power stroke that is expansion یہ ہمیں system work کر کے ہمیں دے رہا ہے تو چلیے ہم آج کی اس ٹاپک میں بس یہاں تک انڈ کرتے ہیں اور آئی ہوپ کی تھوڑا بہت سمجھ میں آئے کوشش کرتا ہوں کہ سمجھ جائے کوئی بھی میرے لینگویز کو but اتنا تو میں کلیر نہیں کر پاؤں گا کیونکہ I am not teacher I am as a student but پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ کچھ سمجھ جائے اس کو چلیے آج کیلئے تھانکیو اور ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا چلی تھانکیو چلی تھانکیو